یہ ملٹھی کو پسائی کیا جا رہا ہے یعنی گرینڈ کیا جا رہا ہے فارما کو بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کی جب پسائی کرتے ہیں تو یہ بہت قیمتی ہوتی ہیں اڑتی بہت زیادہ ہیں تو اس کا سلوشن یہ نکالا ہے کہ یہ بلور اور سائیکلون کے ساتھ گرینڈر بنا ہے یہ آٹو سیکشن کرتا ہے یعنی خود ہی کھینچ لیتا ہے اور سنگل فیز اور تھری فیز دونوں کے اوپر آویلیبل سٹیل سائیکلون اور بلور کی مدد سے اس کی گرینڈنگ کی جاتی ہے تو یہ اڑتا نہیں ہے بڑے ہی ساف سترے طریقے سے آپ دیکھیں کوئی کسی قسم کی ڈسٹ نہیں ہے اور امپیر دیکھیں چودہ پندرہ چودہ پندرہ امپیر پر چل رہی ہے یہ دس ہرس پاور کی موٹر لگی ہوئی ہے یہ سین تیس پچاس چکی ہے جو اس وقت چل رہی ہے تو اس کے ریزلٹس بڑے ہی شاندار ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بہترین گرینڈ کی ہے جو ریکوائیڈ سائز ہے وہی ملتا ہے اس کے علاوہ نہیں ملتا پاورڈر بہت کم ہوتا ہے اب اس کو چھانا کر بھی لیں گے تو عام چکی کی نسبت بہت ہی کم پاورڈر بناتی ہے اور ریکوائیڈ سائز بڑے ہی زبردست طریقے سے ساف ستری حالت میں ہمیں مل جاتے ہیں فارماسیٹیکل کمپنیوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ لوہے کی مشینوں کے اندر کوئی بھی چیز نہ بنا سکتے ہیں نہ گرینڈ کر سکتے ہیں اور پھر یہ اتنی مہنگی آئیٹمز ہوتی ہیں کہ یہ اڑ جائیں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے مطلب اگر آپ دس کلو کوئی چیز گرینڈ کریں اور اس میں سے دو سو گرام تین سو گرام اڑ جائے تو ایک تو لاؤس ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ ایریا ڈسٹی ہو جاتا ہے جہاں پہ گرینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور بڑا سختی سے منع ہوتا ہے کہ فارماسٹیکل کمپنیوں کے اندر یا یہ جو دیسی دوا خانے ہیں ان کے اندر ڈسٹ نہیں اڑنی چاہیے پیرامیٹرز بڑے سخت ہیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عام چکیاں ہیں یا سادہ چکیاں خاص طور پر لوہے والی جو ڈلائی والی چکیاں وہ نہیں چل سکتی تو اس کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ سٹیل کی چکیاں بنائی جائیں جو کہ الحمدللہ ہم بناتے ہیں سٹیل کی چکیوں کے آگے جو بلور ہے اور سائیکلون ہے وہ بھی سٹیل کا ہونا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو فوڈ گریڈ ہوتا ہے آپ کو لیسنس لینے میں بڑی آسانی ہوتی ہے آپ کے اوپر اداروں کا جو پریشر ہے وہ نہیں ہوتا اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دھول نہیں اڑتی ساف سترے طریقے سے آپ کی گرائنڈنگ ہو جاتی ہے ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ بلکل کسی قسم کی کوئی ڈسٹ نہیں اڑ رہی ہے ساف سترہ ہے محول اور سب سے بڑی بات اس کے اوپر جو بجلی کا بل ہے وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ سائیکلون کے ذریعے بلور جب ہوا دے رہا ہوتا ہے اور سائیکلون کے اندر آ رہی ہوتی ہے تو موٹر کے اوپر لوڈ بالکل نہیں پڑ رہا ہوتا اگر آپ آٹا پیس رہے ہیں کسی چکی کے اوپر اور بیس امپیر لے رہی ہے تو یہی چکی جب آپ جڑی بوٹیوں کو گرائنڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں بلور چل رہا ہوتا ہے تو یہ تیرہ چودہ پندرہ تیرہ چودہ پندرہ امپیر کے اوپر چل رہی ہوتی ہے پھر انسانی ہاتھ جو ہے وہ ٹچ نہیں ہوتا یعنی آپ کو اٹھا کے جو جڑی بوٹی ہیں وہ گرائنڈر کے اندر نہیں ڈالنی پڑتی جو سکشن سسٹم ہے جو پائپ لگا ہوا ہے اس کو آپ ایک جگہ پہ اڈجسٹ کر دیں ہاپر کے اندر تو یہ خود بخود انٹیک کرتا رہتا ہے آپ کو بار بار ہاتھ کے ذریعے فیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا مرضی چاہیں بڑا ہاپر بنالیں اس کے اندر آپ منوں کے حساب سے اپنی جڑی بوٹیاں ڈالنے وہ گرائنڈ ہوتی رہیں گے سخت سے سخت جڑی بوٹیاں اور نرم سے نرم جڑی بوٹیاں اس کے اندر گرائنڈ ہو کے مطلوبہ کوانٹی دیتی ہیں اور سب سے اہم بات کہ اس کے اندر جو پاودر ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے اور یہی چیز ہے جو فارمسیٹیکل کمپنیوں کو چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ان کو تھوڑے سے موٹے ذرات چاہیے ہوتے ہیں اور وہ یہ سائیکلون والی چکی بخوبی کرتی ہے ریزن بہائنڈ یہ ہے عام چکی کے اندر اس وقت تک پراؤڈیکٹ چکی کے اندر ہی رہتی ہے جب تک کہ اس کا سائز چھوٹا نہ ہو جائے اور وہ بار بار چکی کے اندر رگڑ کھانے سے پاودر زیادہ بن جاتا ہے جبکہ سائیکلون والی چکی جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو چیز جالی کے سائز کی ہو گئی ہوا نے یعنی بلور نے اس کو فوراں کھینچ لینا ہے چکی کے اندر زیادہ دیر تک نہیں رہنے دینا وہ دوست جو فارمسیٹیکل کمپنی سے متعلق ہیں اور ان کو گرائنڈنگ کے مسائل کا سامنا ہے وہ سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر پہ رابطہ کریں اور اپنی جو مطلوبہ پروڈیکٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں اور ڈسکس کرنے کے بعد حاصل کریں بہت شکریہ